موسیقی گوڈیوننگ ہپی سابت آپ سبی کو سابت کا سلام میں آپ سبی کا سواکت کرنا چاہتا ہوں اس آن لائن ویس پر سرویس میں اور میں آشا کرتا ہوں کہ آپ سبی سکارے کرم کے دوار آشش پائیں گے سکارے کرم کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم پراتنے کریں گے مسٹر سانی امروم کے ساتھ چلی پراتنے کریں گے ہم آنے سور پیتا اس وقت ہم آپ کے سمعی پائے ہیں پیتا آسیس کی جی آچنا لے ہوئے پیتا اس وقت ہم اس آن لائن سابت سرویس کے لئے پراتنے کرتے ہیں جب یہ پروگرام میں سامل ہوئے ہیں سب کو آسیس دے اور ان سے آپ کے ساتھ بھی رہا جو اس آن لائن سابت سرویس کو دیکھ رہے ہیں پیتا تاکہ جو بھی پروگرام کے دوارہ جو وچن دی جاتی ہے اسے پہ گرہن کر کے آپ کی آسیس سے آسیس کی لاب اٹھا سکے پیتا اور کیا پراتنہ کریں گے ان سب کے ساتھ جو بھی بیمار دکھتکلی میں پڑے ہیں ان کے ساتھ جو بیمار ہے پیتا انہیں جنگ آئے دے تاکہ وہ بھی اچھے ہو کہ آپ کی گنگان گا سکیں اس چھوٹی بنتی کو ایسیو کریس کے نام سے مانتے ہیں سوال میں سونا گرہن کر آمین آشش تجھ سے چاہتے ہیں آشش تجھ سے چاہتے ہیں آشش تجھ سے چاہتے ہیں اپنی طاقت کھالے میں لوگ کو لاتے ہیں کھالے میں لوگ کو لاتے ہیں سوال میں سوال میں سوال کیا سکھ لاتے ہیں آشش تجھ سے چاہتے ہیں اس ورگ یا پیدا ہم آتے ہیں ہم نے بہت خطائے کی ہے جہے نکم میں زفائے کی ہے ہم نے بہت خطائے کی ہے جہے نکم میں زفائے کی ہے شرم سے سر جھک جاتے ہیں شرم سے سر جھک جاتے ہیں اس ورگ یا پیدا ہم آتے ہیں آشش تجھ سے چاہتے ہیں اس ورگ یا پیدا ہم آتے ہیں مہی ماں سے تو جو بھارا ہوا جو دل ستا رہنے والا منشوں میں تو نے جنم لیا پھر سے یہ شجگ میں تو آئے گا آئے گا یہ شو آئے گا پھر سے یہ شجگ میں تو آئے گا پھر سے آنے والا ہے پھر سے آنے والا ہے پھر 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 ہو یہ شجگ میں آئے گا بھومی آج میں سما نہ سکا بندروں میں تو رہنا سکا نگر کو کچھرینی میں پیدا ہوا بنوں میں ہمارے گھر تو بنا گھر تو بنا یہ شکر تو بنا پنوں میں ہمارے گھر تو بنا نمر ہو کے سرینی میں پیدا ہوا منوں میں ہمارے گھر تو بنا یا رب تو میری بنا ہے سو تو ہے میری جا تو دا بندریں بچ رہے ہیں سو تیرا ہے ماتا خودا بندریں بچ رہے ہیں سو تیرا ہے ماتا سو تیرے ان میں کبھی دیرا تیرے ان میں کبھی دیرا który رہے ہیں سو تیرا لینے بچ رہے ہیں سو تیرے ان کے سنگید کہ کر دیں اور ماتا لینے بچ رہے ہیں سو تیرے ان میں کتمہ اللہ تیرے ان پاری تی Kait变ید نے تیرے ان میں کبھی دیرا حدود پار 옛 میں کبھی دیرا موسیقی 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 پہلے جنگلے کتے وہاں آ پہنچتے ہیں اور اس پر ہاوی ہو جاتے ہیں اور وہاں لومڑے ان کا شکار بن جاتا ہے بلی ان سارے چیزوں کے اوپر سے دیکھتے ہوئے ایک بات تو سمجھ گئی تھی کہ ساو مرگوں پر نربھر ہونے سے بہتر ہے کہ ایک مارک پر نربھر ہونا جو اس کا پران کا رکشہ کرتا ہوں آئیے ہم پرانت نہ کریں مہان دیوان پیتا پمیشور ہم دھنے واد دیتے ہیں کہ آپ ہم سبوں کو سنبھالے رکھے ہیں اس گھڑی ہم تیری پویتر آتما کی اگوائی چاہتے ہیں کہ وہاں ہمیں سکھائے تیری وچنوں میں سے ان باتوں کو جو ہمارے لگ دائک ہوں کیونکہ یہ پرات نام میں ادھر کا تیش مسیح کے نام سے مانگا ہے سروع میں سنوڑ گھن کر آمین یوں تو بائبل میں بہت سارے آنکھوں کو بار بار دھور آیا گیا ہے لیکن میں ایک پر زور دینا چاہتا ہوں اور ہم دیکھیں گے کہ بائبل میں کتنے جگہ پر پرمیشور نے ایک آنکھ کو بہوار کیا یا تو پریوک کیا ہے اور وہاں کتنا مہتوہ ہمارے لئے رکھتا ہے بیوستہ بیوارن کا پستک میں ہم پاتے ہیں اس کا چھے کچھار میں کہتا ہے کہ ہے اسرائیل سن یہاں ہمارا پرمیشور ہے یہاں ہوا ایک ہی ہے پرمیشور اپنے آپ کو ایک پرمیشور کے طور پر ہم پر پرکٹ کرتا ہے اور پرمیشور ہم سبوں کو یا سمجھانا چاہتا ہے کہ وہ ایک ہی ہے اسے چھوڑ کر کے اور کوئی ہائی نہیں اور اس لئے نرگمن کا پستک اس کا 20 کا 3 میں کہتا ہے تو مجھے چھوڑ کسی اور کوئی اور شور کر کے ناماننا کیونکہ یاد ہی ہے ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم پرمیشور ہے ایک ہی پرمیشور ہے اور دوسرا کوئی نہیں اور ہمیں اسی پرمیشور کی اپاس نہ کرنا ہے کسی اور کو انہی ماننا ہے یاد ہم ایسا کرتے ہیں تو ان بھرمیشور میں پڑھ کر ہم ناش 봄 کی اور بڑھیں گے اور ان باتوں کو یسائے کا Imagine تک اس کا تہیہ 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 کا گارہ میں بھی ان باتوں کو دوبارہ دہرائے گیا ہے اس پرکاسے کہتا ہے میں ہی یہوا ہوں اور مجھے چھوڑ کوئی ادھار کرتا نہیں میں ہی یہوا ہوں اور مجھے چھوڑ کوئی ادھار کرتا نہیں اور اس بات کو آگے پھر یسا یاکپوس تک اس کا پہنٹالیس کچھے میں کہتا ہے جسے ادھائے چال سے لے کر آستچال تک لوگ جان لے کہ مجھ بین کوئی ہے ہی نہیں میں یہوا ہوں اور دوسرا کوئی نہیں پرمیشور صاحب ہمیں کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ کر کے کوئی اور ہے ہی نہیں اور کوئی ہے ہی نہیں جس پر ہم نربھر کر سکے دوسرا کوئی ایشہ سکتی ہے ہی نہیں اگر کوئی دوسرا ایشہ سکتی آپ کو محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے وہ پرمیشور کا نہیں بلکہ سیطان کا سکتی ہے کیونکہ سیطان اس انسار میں آؤترا ہے اور وہ ان سکتیوں کے ساتھ ہے جو انہیں سورگ میں دیئے گیا تھا اور جس کے کارن سے وہ لوگوں کو بھرماتا ہے اور آج ہمیں اس بات کو بھالی باتی سمجھنا ہے کی دوسری سکتی شیطان کا ہے پہلا سکتی پرمیشور کا ہے اور اسی چیز کو لے کر کے پولوس نائے نیم میں ہمیں سمجھاتا ہے ایفیشوں کا پستک میں اس کا چار کا پانچ میں ایک ہی پربو ہے ایک ہی وشواس ایک ہی ببتسمہ ایک ہی پربو ہے ایک ہی وشواس ایک ہی دسمہ اور کوئی دوسرا مارگ ہمارے لئے تیار نہیں کیا گیا ہے ہمارے ادھار کا مارگ یہ شمسی کے دوارہ پرمیشور نے پورا کیا تیار کیا ہے اس کو چھوڑ کر کے اور کوئی ہمارا دوسرا مارگ نہیں ہے یدی کسی اور کو کوئی اور مارگ اگر مل رہا ہے تو سمجھ لیجئے ہمیں سیطان اپنے بھرم میں ڈالنے کا یا تو اپنے جال میں فسانے کا ترکیب نکال چکا ہے اور انہوں نے سنسار کو بھرمایا ہے اور اس لئے ہمیں ستر رہنی کے اوشکتہ ہے اوٹپتی دو کا اٹھارہ میں ہم پاتے ہیں کہ پرمیشور نے جب منوشی کو راچنے کا سوچا تو انہوں نے ایک منوشی کو پہلے بنایا آدم کو اور دوسرا منوشی کو جیسے آدم کو بنایا وہ اسے نہیں بنایا ہوا کو جیسے پرمیشور نے آدم کو بنایا وہ اسے نہیں بنایا بلکہ آدم کی پسلی کو نکال کر یعنی کہ آدم کو دو حصہ کر دیا اگر ہم کہیں تو آدم کی پسلی نکال کر کے انہوں نے ہوا کو بھرا اور ہوا کو جب پرمیشور نے بنایا تو اسے آدم سے الگ نہیں کیا اور اس کو ہم خاص کر کے بیوہ کے سماروں پر بیوہ کے سمائیوں پر ہم ان باتوں کو زور دیتے ہیں کہ جب نر اور ناری ویوہ کر لیتے ہیں تو وہ ایک تنکہ لاتے ہیں پرمیشور دونوں کو ایک ہی دیکھتا ہے ادپتی چھے کا آٹ میں ہم پاتے ہیں جب سنسار میں پاپ بڑھ جاتا ہے اور ماناؤ جاتی کو ویناس کرنے کا خیال پرمیشور کے من میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ نو کو کہتا ہے ایک ناؤ تو تیار کر لے ایک ناؤ تو بنا لے ایک ہی ناؤ بنانے کو اسے آگیا دیا جاتا ہے دو ناؤ بنانے کا اوشکتہ نہیں تھی کیونکہ پرمیشور کا یوجنا کبھی وفل نہیں ہوتا ہے ہمیشہ سفل ہوتا ہے ایک ہی ناؤ کافی تھا اور اس لئے آج ہم سب یہاں پر اپستیت ہیں کیونکہ اس ناؤ میں آٹھ پرانی بچے اور جن کے سنتان ہم ہوئے آگے ہم دیکھتے ہیں اتپتی کا بارہ میں پرمیشور ایک جاتی بنانے کا پرمیشور ایک جاتی کا نیرمان کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے بھی پرمیشور ایک ہی ویکتی کو چونتا ہے ابراہم کو چونتا ہے ادپتی کا بتیس میں ہم پاتے ہیں کہ پرمیشور ایک جاتی کا ستھاپنا کرتا ہے اسرائیل اور پریتوں کا پستک میں پرمیشور یہ کہتا ہے کہ سنسار میں کوئی اور دوسرا نام نہیں دیا گیا جسے ہم ادھار پراب کر سکیں ایک ہی نام اور وہا ہے یش مسیقان تو جس پرکار بہت سارے چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انکھ بہت معینے رکھتے ہیں بہت سارے چیزوں کے لئے پرمیشور نے ایک سی آرم کیا اور وہا ایک کبھی نہیں بدلا ایک پرمیشور ہے ایک ہی اس کا یوجنا ہے ایک ہی اس کا آگیا ہے اور اس کا وچن کبھی بدلتا نہیں ہے اور مطی کا ساتھ کا بارہ میں ہم پاتے ہیں کہ جیون کے لئے ایک ہی مارگ ہے حالانکہ کہنے کو تو اس سنسار میں دو مارگ ہیں لیکن دونوں سورک کی اور نہیں جاتے ہیں اس پر ایک ہی سورک کی اور بڑھتی ہے اور جو سورک کی اور جاتی ہے وہاں سکرا مارگ ہے اور پرمیشور کہتا ہے کہ بہت تھوڑے ہیں جو اس پر چلتے ہیں کیونکہ بہت کم لوگوں کو یہاں مارگ دکھائی پڑتا ہے اور آج ہمیں اس مارگ کو تلاشنے کی ضرورت ہے کیونکہ کئی دفع ہمیں لگتا ہے کہ ہم اسی مارگ پر ہیں نیتی وچن کا پستک ہمیں سمرن دلاتا ہے اس کا بارہ کا چودہ یادی آپ پڑھے تو وہاں پر کہتا ہے اس کا چودہ کا بارہ میں یادی آپ پڑھتے ہیں تو وہاں اس پرکاسک کا لکھتا ہے ایسا بھی مارگ ہے جو منوس کو ٹھیک جان پڑتا ہے پرانتو اس کے آنت میں مریتیو ہی ملتی ہے ایسا بھی مارگ ہے جو منوسی کو ٹھیک جان پڑتا ہے پر اس کے آنت میں مریتیو ہی ملتی ہے کئی دفع ہم confident کے ساتھ غلط راستوں پر چل جاتے ہیں یہ سوچ کر کے کہ ہم صحیح ہیں لیکن آج ہمیں سترک رہنے کیلئے پرمیشن کہتا ہے کیونکہ ایسا بھی مارگ ہے جو صحیح لگتا ہے اور بہت سارے لوگ اس سوچ کا شکار ہوئے ہیں اور جنہیں لگتا ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہیں اور وہ اور انہیں کسی کی ضرورت نہیں کوئی guidance کی ضرورت نہیں لیکن بائیول ہمیں اگوئی کرتا ہے پبیتر آتما کے دورہ سے جب ہم بائیول کو پڑتے ہیں تو ہمیں وہ مارگ پہچانے میں مدد اور صحیح تا کرتا ہے پرمیشن نے ایک منوسی کو بنایا آدم جو پاپ اور مریتیو لے کر آیا پھر پرمیشن نے اور ایک منوسی کو منایا نیانیم میں یہ شمسی جو دھرمکتہ اور جیون کو لاتا ہے پرمیشن نے ایک جاتی کو چنا تھا جس کے دورہ سے پورے سنسار میں اس کا سوسماچار پھیل سکے لیکن لیکن آگے چل کر کے وہاں دیش دو حصوں میں بڑھ گیا اور پہلا راجہ کا بارہ آدھیا اگر ہم پڑھیں گے تو اسرائیل دو بھاگوں میں بڑھ گیا اسرائیل جاتی بھی دو بھاگوں میں بڑھ گئے اسرائیلی اور یہودی الگ ہو گئے اور اس پرکار سے دیکھتے ہیں کہ ان کی بیچ میں بدلاؤ آیا نئے نیان میں ہم پاتے ہیں پرمیشن نے کوئی جاتی کو نہیں چونہ بلکہ کلیشن کو چونہ اور کون سا کلیشن کو پرمیشن نے چونہ جس کا نیرمان ییشو مسیح نے خود کیا ماتی کا سوسماچار اگر ہم پڑھتے ہیں تو ماتی کا سولہ کا اٹھارہ میں کہتا ہے ییشو مسیح پترہ سے باتچیت کرتے ہوئے اسے سمجھاتا ہے کہ میں اس چٹان پر اپنی کلیشن بناوں گا میں اس چٹان پر اپنی کلیشن بناوں گا تو زہر سی بات ہے کہ کلیشن کو ستھاپنا کرنے والا کوئی منشی نہیں کوئی دھرمک اگوہ نہیں بلکہ ییشو مسیح خود ہے تو ہمیں اس کلیشن کو تلاشنا ہے جس کا نیرمان ییشو مسیح نے کیا ہے تب ہم اس سچائی تک اس مارک تک پہنچ پائیں گے جو صحیح ہے انیہ تھا ہم اپنی سوچ میں رہیں گے اپنی مارک پر چلیں گے لگے گا کہ ہم ٹھیک ہیں اور ہم غلط راستوں پر چلے جائیں گے یونہ اس بات کو اور بہتر ڈھنگ سے ہمیں سمجھانے کا کوشش کرتا ہے اور واہ یونہ کا پستک دس کا سولہ میں یشو مسیح خود کہتا ہے میرے اور بھی بھیڑ ہیں جو اس بھیڑ سالک کی نہیں مجھے ان کا بھی لانا عوشیہ ہے وہ میرے سبت سنیں گے تب ایک ہی جھنڈ اور ایک ہی چروہ ہوگا ایک جھنڈ اور ایک چروہ پرمیشر نے ایک کلیشیا کا نیرمان کیا اور پرمیشر اسی کلیشیا کو لینے کے لئے آئے گا لیکن آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ہزاروں کلیشیا ہیں پرمیشر نے ایک دھرم کا اتپن کیا آج دنیا میں دیکھتے ہیں ہم بہت سارے دھرم ہیں اور ان سارے دھرموں میں سے صرف ایک ہی وہاں صحیح دھرم ہے جس کا پرمیشر یا تو بائبل کا پرمیشر اس کا مالک ہے ایک ہی کلیشیا ہے جس کا پربو جس کا سیر ییشو مسی ہے سبھی کلیشیاں کا سیر ییشو مسی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ پرمیشر نے ایک ہی کلیشیا کا ستھاپنا کیا ییشو مسیح نے ایک ہی کلیشیا کا ستھاپنا کیا اور اس لئے ایک ہی ایسا کلیشیا ہے ایک ہی ایسا دھرم ہے جو ہمیں سچائی تک پہنچا سکتا ہے یسیعہ کا دس کا ایک کس میں کہتا ہے یاکوب میں سے بچے ہوئے لوگ پرکرام پرمیشور کی اور فیریں گے اور بھی ہیں اور بھی بھیڑھ ہیں جو میرے سبت سنیں گے جیسے ہم نے یسیعہ کا پوستک میں کہتا ہے یاکوب میں سے بچے ہوئے لوگ پرکرام پرمیشور کے پاس فیریں گے پرمیشور کے پاس فیر لوٹ آئیں گے اور آنت کے دنوں میں پرمیشور کے بھیڑھ اس کے سبت کو سنیں گے اور وہ فیریں گے یعنی کہ جہاں کہیں بھی ہم ہیں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس سچائی سے انجان ہیں ان کو یہ سبت سنائے دے گا وہ پرمیشور کے سبتوں کو پہچانیں گے اور اس ایک جھنڈ میں آئیں گے جو پرمیشور کا ہے وہ اپنے اپنے جھنڈوں میں ہو کر کے پرمیشور کے لیے نہیں ہو سکتے ہیں آنت کا دن بہت ویشیس ہے کسی نے مجھ سے پرشن پوچھا تھا کیا اور بھی لوگ ہیں سنسار میں جو بیوین دھرم کے ہیں اور بیوین بشواسوں پر ہیں کیا ان کے لیے ادھار نہیں اس کا جواب پرمیشور یہو نتین کا سولہ میں ہی دے دیتا ہے تاکہ جو کوئی اس پر وشواس کرے وہ ناس نہ ہو پرانتو آنند جیون پائے یدی ہم اپنی سوچ میں لگے رہیں اور اسی پر چلتے رہیں تو ہمارے لیے ادھار نہیں کیونکہ ہمیں وشواس کرنا ضروری ہے یہشو مسیح پر اس نام پر وشواس کرنا ضروری ہے اس کے مارگوں پر چلنا ضروری ہے اس کی اس کلیشیا میں آنا ضروری ہے کیونکہ اس کے بینا ہم ادھار نہیں پراب کر سکتے ہیں ہم اپنے اپنے جگہوں پر رہ کر کے نہیں بول سکتے ہیں کہ پرمیشور ہمیں یہی سے لے جائے گا مسکل ہے سبوں کو لگتا ہے کہ یہاں صحیح ہے لیکن آنتھ میں اس کا مریتوی ہی ملتا ہے متی کا 25 کا 23 سے 46 تک اگر ہم لوگ پڑھیں تو وہاں پر ہم لوگ دو دالوں کو پاتے ہیں انتھ میں دنیا دو حصوں میں بڑھ جائے گا جیسے بھیڑوں کو بکریوں سے الگ کرے گا پرمیشور اور ان کو الگ کر کے الگ الگ چھوڑ میں رکھے گا دہینے اور بائیں چھوڑ جیسے ہم نے دیکھا ایک سے آرم ہو کر کے دو ہوئے لیکن پرمیشور ایک کو ہی لے جانا چاہتا ہے آدھا مہا اور ہوا کو ایک سے انہوں نے دو بھاگ کیا پھر ان کو ایک ہی میں جوڑا ویسے ہی ہمارے دس آگیاں بھی ہیں دو پتھروں پر لکھا گیا لیکن وہ ایک ہی آگیاں ہیں اور اسی لئے اس کو آگے چل کر کے یہ شمسید خود کہتا ہے کہ ایک ہی آگیاں ہے اور کوئی آگیاں نہیں ہیں کہ تم اپنے پرمیشور سے پریم رکھو اور اپنے پڑوسیوں سے اپنے سمان پریم رکھو یہ پورا دس آگیاں کو ایک آگیاں میں انہوں نے تبدیل کیا بدل دیا یعنی کہ یہ ایک ہی تھا جو دو حصوں میں ہمارے پاس پرستط کیا گیا تھا لیکن ہے تو ایک ہی پورا نینیم اور نائینیم دو حصوں میں ہیں بیبل لیکن ہے تو ایک ہی کلیشیا بھی آگے چل کر کے ہم دیکھیں جیسے کلیشیا کا نیرمان ہوا اس کے دا آگے چل کر کے کلیشیا کا بھی بٹوارہ ہوا دو حصوں میں بٹ گیا ایک کلیشیا ہوا جو پرمیشور کا گواہی دینے اور اس پر اس کی بیوستاؤں پر ستھر تھا دو حصوں میں دوسرا کلیشیا اپنا بیوستہ خود منایا اور اس کو ہم پرکاسید واقعے کا پوستک بارہ آدھے میں ہم پاتے ہیں ایک سچی کلیشیا جو ایک سفید وستر پاہنے ہوئے ایک سودھ ستری کے ساتھ درسایا گیا ایک اچھی کلیشیا پرکاسید واقعے کا سترہ آدھے میں ہم پاتے ہیں اور ایک ستری کو جو رنگین کپڑوں میں پائے جاتی ہے اور وہاں ویشیا کہلاتی ہے وہاں ایسا کلیشیا جو اسودھ ہے اگر آج سنسار میں بہت سارے کلیشیا ہیں اس کا مطلب یہا ہے کہ بہت سارے کلیشیا اس کلیشیا کے اور ہیں جو سودھ نہیں ہے کیونکہ بہت تھوڑے ہیں وہ جو سچائی کے مارک پر چلتے ہیں جیوان کے مارک پر چلتے ہیں اب جاننا یہ ضروری ہے کہ کون سا ایسا کلیشیا ہے جو ان سے ہٹ کر کے چلتا ہے جدی آپ دیکھیں اور تلاش کرنے کے کوسس کریں تو آپ کو سرل سے یہ مل جائے گا اس میں جدہ ہمیں دھیان لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پرمیشر نے بھلے اور بورے کا گیان ہم سبوں کو دیا ہے پرمیشر نے ہمیں ہمارے منوں کو بدلنے کے لیے ہمیں امنترت کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم اپنے پرکھوں کے سامان نہ بنو کئی دفعہ ہم اس بات کو ہم کہتے ہیں جب ہمارے پاس یہ سندیس آتا ہے تم بولتا ہے کہ ہم پرکھوں سے انہی باتوں کو ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں زکرہ پستک ایک کچار میں کہتا ہے کہ تم اپنے پرکھوں کے سامان نہ بنو کیونکہ ان کو بہوشے وقتاؤں کے دوارہ سے پکار پکار کا کہا گیا تھا لیکن وہ ان کی اور دھیان نہیں دیئے جرمیعہ کچھے کسولہ میں کہتا ہے کہ سڑکوں پر کھڑا ہو کر کے دیکھو کہ پرچین کال کا اچھا مارک کون سا ہے اور اسی میں چلو اور تم اپنے اپنے من میں چہن پاؤگے پر انہوں نے کہا کہ ہم اس پر نہ چلیں گے اور جس کا نتیجہ یا ہوا کہ آج لوگ بھرم میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم دھنیوا دیتے ہیں کہ پرمیشور نے ہمیں اس سچائی کے مارک پر لے پہنچایا ہے اور یہ ہمارا کرتویا ہے کہ اس مارک کو دوسروں کو پہچاننے میں ہم ان کی مدد کریں ہم وہا آواز بنے جس کے ذریعے سے لوگ یشمسی کے سبت کو سن سکے اور اس ایک جھونڈ میں آنے سکے کیونکہ پرمیشور دو جھونڈ کو دو دلوں کو لینے کے لیے نہیں ایک ہی جھونڈ کو ایک ہی دل کو لینے چاہتا ہے اور وہاں اپنے بھیوڑوں کو لینے چاہتا ہے اور اس لیے ہم سبوں کو تیار ہونا ضروری ہے اور ہم سرکشی تبھی رہیں گے جب ہم ہم ایک مارگ پر بھروسہ کر سکتے ہیں ایک ہی مارگ ہے ایک ہی دوار ہے ایک ہی فارٹک ہے ایک ہی راج ہے پرمیشور ہم سبوں کو آسیس دے کہ ہم ایک پرمیشور پر بھروسہ رکھتے ہوئے پرمیشور کی باتوں کو ہم اپنے دل دماغ میں رکھ سکیں اگر ہم زیادہ باتوں کو اپنے من میں نہیں رکھ سکتے ہیں کم سے کم ایک بات کو یاد رکھیں کہ ایک پرمیشور ہے ایک بائیول ہے ایک آگیا ہے اور ایک ہی مارگ ہے ایک ہی پھٹک ہے ایک ہی نام ہے ایک کو یاد رکھنا بہت ہی آسان ہے بہت چیزوں کو یاد کرنا بہت کٹھین ہوتا ہے اس لئے بائبل ہم سبوں کو ایک پرمیشر کی اور امنتریت کرتا ہے ایک نام سے ہمیں پکارتا ہے ایک سا ہم سبوں سے پریم کرتا ہے پرمیشر ہم سبوں کو آسز دے کہ ہم اس پرمیشر میں بنے رہے اور ایک ہو کر بنے رہے تاکہ جب وہ آبادلوں پر آئے تو ہمیں یا سواگ یا پرابت ہو کہ ہم اس کے ساتھ بادلوں پر جائیں پرمیشر ہم سبوں کا آسل آئیے ہم پرات نہ کریں دنے بات دیتے ہیں پتا پرمیشر کہ آپ نے ہمیں اپنے راج کے لیے ہمارے لیے ایک مارک تیار کیا ہے آپ نے ہم سے پریم کیا ہے اور آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم ناس ہوں اس لئے پتا پرمیشر آپ نے اپنے لیے ایک کلیشہ کا نرمان کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کلیشہ میں بنے رہنے کے لیے آپ مدد اور سہتہ کریں اس کو پہچاننے کے لیے ہمیں مدد اور سہتہ کریں اس مارک کو ہمیں پہچاننے کے لیے مدد کریں کیونکہ کئی دفعہ ہم اپنی سوچ میں چلتے ہوئے ہیں پتا پرمیشر اور ہم اس مارک سے بھٹکتے ہیں اور آج ہم پرات نہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے میں بنائے رکھیں تاکہ ہم پھلے پھلے اور تیری گواہی میں ہم ستھر رہے ہیں ان کی پرات نہ میں مدہر کرتے ہیں اس مرسی کے نام سے مانگتے ہیں سرہ رہے میں سنوڑ گھنکا آمین سرہ رہے میں سنوڑ گھنکا سرہ رہے میں سنوڑ گھنکا موسیقی